پہلے بات کرتے ہیں ملک کے بدلتے ہوئے سیاسی منظر نامے کی جہاں پر ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف جلسے جلوس اور لمبی اور جوشو ولولے سے بھری تقاریر کرنے والے اب ساتھ مل کر اس سیاسی نظام میں چلنا چاہتے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی اور جی یو آئی فے کی دونوں جماعتوں کا ماضی ان کے مستقبل میں ساتھ چلنے میں اب رکاوٹیں ڈالنے لگا ہے دونوں جماعتوں کے ساتھ چلنے سے اب کارکنان بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں کہ آخر اتنے دل خراش ماضی کے بعد کیسے اب ایک ساتھ چلا جا سکتا ہے اتحاد کے حوالے سے دونوں جماعتوں کے رہنماؤں میں ملاقاتیں ہوئی ہیں جس میں مولانا فضل رحمان کی جانب سے اتحاد کے حوالے سے پی ٹی آئی کے سامنے تین شرطیں بھی رکھی گئی ہیں وہ شرطیں کیا ہیں اور آخر کیا دونوں جماعتوں میں واقعی اتحاد قائم ہو جائے گا اور کیا دونوں جماعتوں میں ابھی بھی بیک ڈور بات چیز جاری ہے اور ماضی کے حریف مستقبل میں رفیق بن بھی پائیں گے یا نہیں یہ تمام سوالات کا جواب لیں گے ہمائند فہیم اکتر سے جی فہیم بتائیے گا اس حوالے سے ہمیں دیکھیں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ حکومت مسلم لیگ نون کی قائم ہے اور پیپلز پارٹی سمیت جو باقی اتحادی جماعتیں ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں تو اپوزیشن کے اندر آپ دیکھیں جو دو بڑی سیاتھی جماعتیں ہیں وہ الگ الگ تحریک جو ہے وہ چلا رہی ہیں اور ان دونوں کا جو اتفاق کے رائے ہے یا پھر جو اتحاد ہے وہ اس وقت مشکل دکھائی دے رہا ہے جمعیت علماء اسلام الگ سے اپنی تحریک چلائے ہوئی ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے جو کے دیگر جماعتوں کو ساتھ ملایا ہوا ہے لیکن جے ایوائی اور پاکستان تحریک انصاف کا جو اتحاد ہے وہ کافی زیادہ اس وقت مسائل کا شکار ہے متعدد مرتبہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے ملاقاتیں کی مولانا فضل الرحمان سے لیکن وہ ملاقاتیں ابھی تک کارگر ثابت نہیں ہو سکیں اور ابھی تک اعلان نہیں ہو سکا جب اس سوال کی جو ہم نے چھان بین کی ہے جب ہم نے پوچھا کہ خوج لگائی کہ آخر کیا وجہ ہے جے ایوائی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کئی ملاقاتیں تو ہوئی ہیں لیکن بات بن کیوں نہیں پا رہی اتحاد کی تو پتہ چلا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ انہوں نے تین شرائط اور اپنے جو تین وضاحتیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے مانگی ہیں ان کی ڈیٹیل ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جبکہ جو ان شرائط کو اگر دیکھیں اور وضاحتوں کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان دونوں فیس سیمنگ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے ورکرز کو بتائیں گے کہ ماضی میں تو ہم ایک دوسرے کے خلاف ایکسٹریم لیول کو پر مخالفت کرتے رہے ہیں تو اب کیسے ہم آگے جاگر جلیں گے جو پہلی شرط ہے مولانا فضل الرحمان کی وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ہمیں بتائے کہ ان کی قادیانیوں سے متعلق پولیسیز کیا ہیں یا ان کی پولیسی کیا ہیں لیکن ملتان کے اندر انہوں نے ایک پریس کونفیس کی ایک سوال اس کی سوالے سے ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی لیکن ابھی تک ان کو مولانا فضل الرحمان کو جو پی ٹی آئی سے اس سوالے سے بھی وضاحت چاہیے تاکہ وہ اپنے ورکرز کو بتا سکیں کہ جو میرا پہلے والا موقف تھا اس کے اوپر ان کی وضاحت آ چکی ہے تیسرا اہم اور جو بڑا شرط ہے مولانا فضل الرحمان کی وہ یہ ہے کہ اگر الائنس ہو جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف اور جمعہ علماء اسلام کے درمیان اور ایک اپوزیشن کا مشترک اتحاد جب ہوگا تو ان کے جو جلسے ہوں گے تو ان جلسوں میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کا رنگ نہیں آنا چاہیے اس میں کلچر نہیں آنے چاہیے پی ٹی آئی کے نغمے نہیں یا پھر وہ جس طرح سے وہ ماضی میں پی ٹی آئی کے بارے میں مولانا صاحب کہہ جاتی کے کنسرٹ ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے اور ان تمام ان تین چیزوں کے پر انہوں نے کہا جب وضاحت آ جائے گی جب یقین دہانی آ جائے گی انہوں نے کہا بے شک آپ اس کو پبلک نہ کریں آف در ایک آٹ ہمارے ساتھ ڈسکس کر لیں ادھر وضاحت دے دیں تاکہ پھر ہم بازابتہ طور پر اتحاد بن سکے لیکن ذراعہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تاحال فرزانہ مولانا فضل الرحمان کو یقین دہانی نہیں کرائے گئی کئی روز کی تاطل کے بعد جو مولانا فضل الرحمان اور جے یوائی کے درمیان رابطہ ہوا اور اس میں عمر عیوب اور صدقیصر وغیرہ نے ملاقات کی تو اس ملاقات کے اندر بھی مولانا فضل الرحمان نے پھر وہی بات کی کہ یقین دہانی کروائیں اور پیشکش تک نہیں کی گئی کہ آپ اس الائنس کے اندر جو ہیں وہ دوبارہ شامل ہوں پھر آپ آئیں اور ذراعہ یہ بتاتی ہیں کہ اس ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کو یہ دعوت دی گئی کہ آئین کی بحالی دھاندلی کے خلاف اور جو باقی انسانی حقوق سے متعلق معاملات ہیں اس کے اوپر تحریک انصاف جو تحریک تحفظ آئین پاکستان اس کے پلیٹ فارم کے تحت ایک گول میز کونفنس بلانا چاہ رہی ہے تو مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ اس میں شریک ہوں تو مولانا فضل الرحمان نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں جب تک وہ معاملات آپ پہلے والے حل نہیں کرتے تب تک جو آگے نہیں بڑھا جا سکتا چند روز پہلے بانی پاکستان تحریک انصاف ان کی جانب سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یہ کہا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطہ کریں اور ان کو اتحاد کے اندر جو ہے وہ شامل کریں مولانا فضل الرحمان نے پہلے جو نرازگی کا اظہار کیا تھا وزیر اللہ خیبر پختون خالی عمین گنڈا پور سمیت کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے بیانات کے بعد پھر بانی پی ٹی آئی نے ان رہنماؤں کو بیان بازی سے روک دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف کوئی بیان بازی نہ دیں وزیر اللہ خیبر پختون خالی عمین گنڈا پور کے ساتھ میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا بانی پی ٹی آئی نے کہ آپ اب دیرہ اسماعیل خان کی سیاست سے باہر نکلیں اب آپ وزیر اللہ ہیں پورے خیبر پختون خال صوبے کے تو اب آپ نیشنل لیول کے حوالے سے معاملات دکھائیں تو ان کی بیان بازی بھی روک دی گئی لیکن پھر معاملہ جو ابھی تک اٹکا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ تین جب تک وہ شرائط پوری نہیں کرتے تب تک معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے اچھا فہیم یہ جو تین شرائط آپ نے بتائی ہیں یہ بانی پی ٹی آئی تک پہنچائی گئی ہیں کیا ان تک یہ تینوں شرائط پہنچ گئی ہیں دیکھیں تحریک انصاف کے جو ذرائے ہیں ان سے میں نے اس حوالے سے پوچھا کچھ رہنماؤں سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب مولانا فضل الرحمان نے پہلے علی امین گنڈاپور اور کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جو ان کے بیان بازی کے اوپر اور مولانا فضل الرحمان کے خلاف بیان کے اوپر جو نرازگی تھی اس حوالے سے انہوں نے کہا ہم نے بانی پی ٹی آئی تک یہ بات پہنچائی تھی تو بانی پی ٹی آئی نے پھر فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے ان تمام رہنماؤں کو بیان بازی سے روک دیا تھا اور جے یو آئی نے جو گزشتہ تین چار دن پہلے مولانا فضل الرحمان کی اصد عمر اور اصد قیسر وغیرہ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے تو اس ملاقات میں بھی اسی خدشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ کیا یہ میری باتیں جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی تک پہنچائی جا رہی ہیں یا نہیں پہنچائی جا رہی ہیں تو جے یو آئی کے اندر یہ کنسرن موجود ہے کہ وقت نکلتا جا رہا ہے اپوزیشن کو اگر ایک ساتھ ہونا ہے تو اس کے لیے تمام ترچیزوں کو ماضی کو بھولانا پڑے گا لیکن وہ کنسرنز ہو کر رہے ہیں کہ ان لگتا ایسا ہے کہ بانی پی ٹی آئی تک جو ہمارے کنسرنز ہیں وہ نہیں پہنچ پا رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ان کو کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی جے یو آئی کے ذراعہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ جب جے یو آئی کے درمیان رابطے ہوئے اور باتچیت بڑھانے کے حوالے سے معاملات آگے جب چلے تب پہلی ہی میٹنگ کے اندر جمعیت علماء تین اہم مطالبے شرطیں یا پھر جو تحفظات ہیں وہ سامنے رکھے تھے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے سامنے کہ جب تک ان کے اوپر وضاحت نہیں آتی اچھا فہین دیکھا جائے تو بظاہر تو بڑی معمولی سے یہ شرطیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کے اوپر کوئی اتراز ہو سکتا ہے دیکھیں پی ٹی آئی تو واضح طور پر یہ کہہ چکی ہے کہ جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا کادیانیوں کے حوالے سے تحریک انصاف کے دور حکومت کے اندر بھی بڑے کیٹیگوریکلی موقف اختیار کیا گیا تھا اور جب ایک حلف نامہ جو کی انتخابات سے متعلق امیدوار جمع کراتے ہیں جو کہ ایک بڑا مشہور ہوا تھا معاملہ اس کے اندر بھی بانی پی ٹی آئی خود واضح طور پر یہ کہہ چکے تھے کہ کادیانی جو ہیں وہ پاکستانی آئین کے تحت غیر مسلم ہے اور ان کے ساتھ کوئی ایشیو نہیں ہو سکتا لیکن جو ایشیوز سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی تک کیا یہ باتیں پہنچائی جا رہی ہیں یا پھر نہیں پہنچائی جا رہی ہیں تو یہاں تک جو ایشیوز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اگر تو یہ باتیں بانی پی ٹی آئی تک پہنچ جاتی ہیں تو پھر ایک بڑا جو اپوزیشن کا آئینس ہے وہ نہ صرف بن جائے گا بلکہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ مولونا فضل الرحمان نے اب تک لگ بگ پانچ سے چھے بڑے جلسے جو ہیں وہ کیے ہیں انہوں نے اپنی الگ تحریک شروع کی ہوئی ہے اور جبکہ دوسری جانب تحریک انصاف اور جو باقی اپوزیشن کے آئینس ہیں ان کو نہ فیصلہ باد میں جلسے کی اجازت ملی یا پھر کسی اور شہر کے اندر اجازت نہیں ملتی تو وہ جو آدالتوں سے رجوع تو کر رہے ہیں لیکن مولونا فضل الرحمان کی صورت میں جمعیت علماء اسلام کی صورت میں آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بھی جب پاکستان ڈیموکریٹک آئینس بنا تھا تب بھی مولونا فضل الرحمان کا ایک بڑا قلیدی کردار تھا جو ورکرز جلسے کے لئے باہر لے کے آنے ریلیاں نکالنی یا پھر جو سیکیورٹی بغیرہ کی معاملات ہوتے تھے جمعیت علماء اسلام کے ورکرز بڑی تعداد میں ہر جگہ کے اوپر دستیاب ہوتے ہیں تو ابھی بھی مولونا الگ سے تحریک تو شروع کر رہے ہیں تحریک انصاف کے ذرائع ہیں ان سے جب میں نے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں